پورے کا پورا پاکستان امڈ آیا ہے ریلیاں ہی ریلیاں پولیس ٹوٹ پڑی ہے کپتان کے کھلاڑیوں نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے اور یہ اتوار کا دن مریم نواز شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو نہیں بھولنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرنے آپ کے لائکس اور کومنٹس مارنے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپیننٹ جنرلزم کو لازمی سپورٹ کریں ناظرین اکرام آج کپتان نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے ایک جانب تو خیبر پختون خواہ میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونا ہے اور اب وہاں پر تو فستائیت بھی نہیں ہے وہاں پر تو کپتان کے کھلاڑیوں کی حکومت ہے اب اس سب کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف لیکن خیبر پختون خواہ میں جو جلسے نے تاریخ رقم کرنی ہے وہ تو کرنی ہے لیکن اس سے پہلے کل رات سے پنجاب کے اندر اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے برج جو ہیں بڑے بڑے پھنے خان جو ہیں جو کہ اقتدار پر قابض ہیں ان کی کام پینٹ آنگی ہیں اور رات گئے سے کریک ڈاؤن چل رہا تھا لیکن پنجاب کے لوگوں نے سندھ کے لوگوں نے آج نئی تاریخ رقم کر دی ہے مریم نواز کے تمام تر حربیں ناکام ہوئے ہیں آج بھی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں میرے پاس کچھ بڑے ایکسکلوزف قسم کے خاص قسم کے ویڈیو کلپس ہیں وہ مناظر ہیں جو اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو دکھانے کی اجازت نہیں ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے کچھ پولٹیکل ہپننگز بھی ہیں اور کچھ اپنیٹس بھی ہیں گیلپ پاکستان نے ایک بہت دلچسپ سروے جو ہے وہ پبلش کیا ہے اور اس کے ایکزٹ پول سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں تعلیم یافتہ نوجوانوں نے تحریک انصاف کو بوٹ دیا گیلپ پاکستان کے تازہ ترین سروے کے مطابق تعلیم یافتہ نوجوانوں میں تحریک انصاف جبکہ ناخواندہ اور میڈل پاس ووٹرز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو زیادہ حمایت ملی پی ٹی آئی کے اکتالیس فیصد ووٹرز میں سے اٹھارہ سے چوبیس سال کے ہائی سکول یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان شامل ہیں جبکہ نون لیگ کو اس طبقے کے اکیس فیصد لوگوں نے ووٹ دیا اور یہ بھی ووٹ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈالا گیا اچھا اس سب کے اندر ناخواندہ افراد جو ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں یا پھر بہت ہی کم سکول ڈراؤپ آؤٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ان کی مجورٹی نے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور انہیں تو ویسی ووٹ بہت کم پڑا ہے اور اس کی بھی مجورٹی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا لیکن وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا اس وقت جو شعور ہے شعور کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہوا ہے اور یہ سروے اب پاکستان کے سارے مینسٹری میڈیا چانلز بھی اسے پبلش کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو شعور عمران خند صاحب نے پڑے لکھے اور جو نہیں پڑے لکھے لوگ ان سب کے اندر ڈال دیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اب شعور کا جن جو ہے وہ صرف شہروں کے اندر نہیں قسموں کے اندر نہیں گاؤں دہاتوں کے اندر بھی اسی طرح سے سر چڑھ کر بول رہا ہے اور بے قابو ہو چکا ہے کنٹرول میں نہیں آ رہا اور یہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت سے کسی کو مفر نہیں ہے آپ کو ساتھ ایک اور خبر بھی دے دوں کہ صدر مملکت جو ہے اب آصف علی زرداری بن چکے ہیں اور صدر کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اور سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کل ہی آصف علی زرداری صاحب کو پروائیڈ کر دی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب کو وہ سیکیورٹی جو ہے وہ دے دی گئی تھی اور زرداری صاحب جو ہے وہ اب صدر کا جو حلف ہے انہوں نے اٹھانا ہے اور زرداری صاحب سے یہ جو حلف ہے یہ لیں گے چیف جسٹس آف پاکستان آج ہونی ہے یہ تقریب حلف پرداری اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نومنتخب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیں گے اور اس حلق برداری کی تقریب میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو خبر ہے دیکھیں خبر وہ ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ ہو خبر یہ ہے کہ وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈاپور نے نو منتخب صدر آصف زرداری کی تقریب حلق برداری میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے ملک میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا ہے وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈاپور نے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان میں ہمارا منڈٹ چوری ہوا ہے جس کے خلاف آج پشاور میں پرامن احتجاجی جلسہ بھی کر رہے ہیں امین گنڈاپور نے کہا کہ عدلیہ کو منڈٹ چوری کے خلاف ایکشن لینا چاہیے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے ایک مرتبہ پھر فوری استیفے کا مطالبہ بھی کیا وزیراعلا کیپی نے صدر زرداری کی تقریب حلق برداری میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا تاہم ان کے کرسی سنبھالنے کے بعد مجبوری یہ ہے کہ انہیں صدر تو ماننا پڑے گا اس میں تو کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے علی امین گنڈاپور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے لیکن ہم اپنے عوان کی خاطر ورکنگ ریلیشنشپ ضرور رکھیں گے بھی ریسٹلی شہباز شریف صاحب خیبر پختونخواہ دورے پر گئے ہیں اور گورنر جو ہیں کیپی انہوں نے تو ان کا استقبال کیا لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نہ تو شہباز شریف کے استقبال کے لیے وہاں پر تھے اور نہ ہی علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے شہباز شریف سے کوئی میٹنگ کی کوئی ملاقات کی تو یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اب وہ صدر جو ہے اس کی حلف برداری میں بھی نہیں جا رہے اور اس کے پیرلل وہ خیبر پختونخواہ میں جو احتجاجی آج جلسہ ہونا ہے اور آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہی مقام کبوتر چوک خیبر پختونخواہ پشاور کے اندر جہاں پر پی ٹی آئی کو جلسہ کیا وہاں پر پی ٹی آئی والوں کو پر بھی مارنے کی اجازت نہیں تھی آج وہی انتظامیہ وہاں کے انتظامات بھی دیکھ رہی ہے وہی پولیس جو پی ٹی آئی والوں کو اٹھاتی تھی سیکیورٹی بھی دیکھ رہی ہے تو یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہیں جن کی مثال ریسنٹ ٹائمز کے اندر ہمیں نہیں ملتی اب ناظرین اکرام ذرا آ جاتے ہیں احتجاج پر میں نے آپ کے سامنے آج صبح کے وی لاغ میں بتایا کہ خیبر پختونخواہ میں تو ایک الگ ہی ماحول ہے نا خیبر پختونخواہ میں تو جلسے سے پہلے ہی ایک جلسہ ہوا خیبر پختونخواہ میں تو رات گئے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گیا اور وہاں پر تو آپ کو بتایا پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہے لیکن پورے پاکستان کے اندر جو ویولز ہیں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے رات گئے ہی پی ٹی آئی کے متدد رانوما جو ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے سیال کورٹ میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے کینڈیٹ ہیں ان کی ریاحشگاہ پر چھاپا مارا گیا مونس علائی نے تصویر شیئر کی کہ ان کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری اور ان کے گھر کو آنے اور جانے والے راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی والدہ جو ہے وہ احتجاج کو لیڈ نہ کر سکیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جمہوریت ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا حکومت کا طرز ہے یہ ان کا طرز حکومت ہے جو کہ ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ اس میں فستائیت میں پکڑ دھکڑ میں کوئی کمی نہیں آئے گی جب ایک سیاسی جماعت پورا من طریقے سے احتجاج کر رہی ہے امن ایامہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی کوئی وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے روڈے مند کر دینی ہے ہم نے جی یہ کر دینے ہم نے وہ کر دینے ہم نے فلان کر دینے ہم نے ڈھمکان کر دینے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن بن جاتی ہے اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا کچھ نہیں ہے لیکن مریم نواز نے اپنا آپ واضح کر دیا میں پنجاب پر ضرور آؤں گا لیکن پہلے آپ کو سندھ کراچی کے مناظر دکھا دیں ملیر میں ہزاروں کی تعداد میں عوام دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی اس کے مناظر آپ ذرا دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پنجاب میں تو ایک الگ ہوا ہے سندھ میں کیا ہوا ہے ذرا آپ یہ دیکھیں موسیقہ جیسے کاشف سمیم صدیر خان عمر باپ اور ان کے ساتھ آئے تمام ساتھیوں کو بلکم کرتا ہوں انیف بھنگش صاحب اور احسان خطک خالد عجم کیر صاحب ہم پیاری بردخیز آئی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام تو لاہور کے اندر بھی اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے جو احتجاج کیا تھا اس میں بھی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس مریم نوازشیف صاحبہ جو ہیں انہوں نے سختی اور پابندی اور یہ سب کچھ مریم نوازشیف صاحبہ اپنی پوزیشن کلئر کر چکی ہیں لیکن لاہور میں عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں نکلی ہے پولیس والے پولیس کی بھاری نفری پریزن وینز پکڑ دھکڑ گرفتاریاں انجس طریقے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن لاہور کی عوام بھی نکلی ہے آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جی تو ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جی پی او چاک پر جب پی ٹی آئی کے مختلف کافلے پہنچ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پریسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں ان کا کافلہ علی اجاز بٹر کا کافلہ حافظ فرد اپنے کافلے کی صورت میں لاہور کے اندر ایک مقام پر اکٹھے ہوئے پولیس نے ایک منتخب نمائندے کو حافظ فرد کو دھکے مارے ہیں ان پر تشدد کیا ہے پولیس وین میں ڈال کر لے گئے اور حافظ فرد جو ہیں انہیں ایک منتخب نمائندے کو یہ پاکستان کے اندر ایوان کی پاکستان کے اندر اسمبلیز کی عزت ہے اور ایک پرامن طریقے سے ایک منتخب نمائندہ اتجاج کر رہا ہے یہ دنیا بھر کے اندر چیزیں جائیں گی یہ ویولز جائیں گے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کیا واردار ڈالی ہے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں مرہا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا آج چھتالیس سال بعد انہوں نے شایستہ دیا ہے پردیجان صاحب کیا کہیں گے آپ صاحب کیا کہیں گے میں سے بھی یہ کہوں گا کہ آج چھتالیس سال بعد میں سے بھی یہ کہیں گے اچھا اس سب کے باوجود بھی حافظ فرد کی جو گرفتاری ہے جو کہ انتہائی قابل مزمت ہے اس سب کے باوجود بھی لوگ مزید تعداد میں پہنچے اور ایک ریاکشن کے طور پر لوگوں نے مزید وہاں پر جانا شروع کر دیا کہ نئی جی ہم تو اب جائیں گے اب تو ہم جائیں گے اور پورا پاکستان نکلے میں گاؤں دہاتوں کی ویڈیوز اگر ایک ایک کر کے آپ کی سامنے شیئر کرنا شروع کر دوں میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں مجھے تین چار گھنٹے کا وی لاؤگ بنانا پڑے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر بھی وقت کم پڑ جائے اور اتنی زیادہ عوام نکلی ہے پورا پاکستان نکل آیا ہے پورا پنجاب نکل آیا ہے خیبر پختونخواہ میں تو آج ایک الگ ہی ویڈیوز ہم نے دیکھنے ہے دما دم مست کل اندر ہوگا پی ٹی آئی کا بڑے ہی عرصے بعد بازابتہ باقاعدہ جلسہ علی امین گنڈا پر بھی اس سے خطاب کریں گے اور بڑا دبانگ جلسہ ہوگا اور اس میں تو رکاوٹ بھی نہیں اب ڈال سکتے کیونکہ عوام نے کے پی کی عوام نے جو منڈٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو اچھا اب شہر اقتدار کے اندر بھی اور پنڈی کے اندر بھی پنڈی کے اندر کی ریالی دکھاتا ہوں اور وہ مختلف ریالیز پورے پاکستان سے بلکہ بہت سی ایسی ریالیز ہیں جو کہ اسلامباد بھی پہنچ رہی ہیں یعنی اسلامباد کے اندر بھی ابھی ایک بہت بڑا پاور شو ہونا ہے پنڈی کی ریالی بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پنڈی کے اندر کیا ہوا ہے پنڈی بیسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے آپ ذرا پنڈی کی ریالی بھی دیکھیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ ریالی بھی دیکھی اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے وٹنس کی ہیں اور یقین مانے کہ آج پورا پاکستان نکل آیا اور پاکستان کے مینسٹری میڈیا کو تو اجازت نہیں ہے یہ سب کچھ دکھانے کی پاکستان کے مینسٹری میڈیا کے پاس تو یہ ایتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ دکھا سکے لیکن یہ ہو رہا ہے زبان خلق کو ابھی بھی وقت ہے کہ نقارہ خدا سمجھا جائے عوام کی مرضی اور منشاہ جو ہے اس کے آگے سرنڈر کرنا اس وقت سب کے لیے ایک اہم ترین ضرورت بن چکا ہے اور اگر آپ عوام کی مرضی اور منشاہ کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے عوام جو ہے وہ اسی طرح سے رسپانس دیتی رہے گی اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بلکہ پی ڈی ایم ٹو پائنٹ او آنے سے اور جتنا یہ رول کریں گے پی ٹی آئی کی مقبولیت مزید بڑھے گی خان صاحب جتنا ٹائم جیل میں رہیں گے پی ٹی آئی کی مقبولیت جو کہ آلریڈی ہی سکائی راکٹ کر چکی ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت جو کہ دو تہائی اکثریت سے آگے پہنچ چکی ہے اگر یہی طرز عمل رہا اور یہی پی ٹی آئی کے ساتھ فستائیت جاری رہی میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ کو ایک سیٹ بھی یہ میں بہت طریقے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ دو تہائی اکثریت بھی ہم نے امیجن نہیں کیا تھا اب یہ بھی امیجن کریں کہ ایک سیٹ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے نکالنا جو ہے وہ ناممکن ہو سکتا ہے اگر یہی طرز عمل رہا کیونکہ عوام اس وقت عمران احمد خان نیازی کے علاوہ کچھ اور سننے کو تیار نہیں ہے عوام کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور آج پنجاب کی عوام نے ایک مرتبہ پھر فستائیت ظلم جبر گرفتاریاں پکڑ دھکڑ ان کے باوجود یہ سب کچھ ثابت کر دیا اپنا بہت خیال رکھیں نگمان پاکستان